اسلام علیکم ملکائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں انم لکفی سب سے پہلے آپ کو خبر دیں ڈی پی او سید ندیم عباس کے ہدایت پر ڈی ایس پی میاں چنو کی سربراہی میں ایسے چوتھانہ چھپ کلانگ کا منشات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے شراب کی چالو بھٹی پکڑ کر ملزمان کو پابندے سلاسل کر دیا دوسری کاروائے میں ملزم کے قبضے سے پسٹر برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ڈی پی او سید ندیم عباس کا کہنا تھا کہ منشات فروش معاشرے کا ناصور ہیں جنرائی پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا سماجی اور سیاسی حلقوں نے میاں چنو پولیس کے اس اقدام کو برپورس رہا لوہدرہ میں آٹے کی قلت اٹھائیس سو روپے فی من فروخت ہونے لگا مہنگائی کی چکی میں پیسے شہریوں کا حکمت سے آٹا سستہ کرانے کا مطالبہ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی مہنگی گی مہنگا آٹا مہنگا کچھ بھی سستہ نہیں ملتا ستن روپے فی کلو ملنے والا آٹا شہری ایک ایک کلو خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں میر پور ماتھیلو گاؤں سلمان مہر میانی سے امار اللہ مہر کے بازی آپی کے لیے ورسہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ نیشنل ہائی وے پر دھرنا بھی دے دیا مزید جانتے ہیں میر پور ماتھیلو سے نمائندہ ایون ٹی وی آبید حسین سے ہم آپ کو بتاتے چلیں میر پور ماتھیلو کے گاؤں سلمان مہر میانی کے اگواہ ہونے والے گاؤں مکہ نہیں بازی آپ نہ ہو سکا ورسوں کے جانب سے سید پور بس سٹوپ کے سامنے نیشنل ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ درنا روڈ بلاک ٹیر جلائے گئے اس موقع پر رہنمائی نے کہا کہ امان اللہ مہر کو اگواہ ہوتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن ظلہ انتظام یعنی کوئی بھی ایک قدم نہیں اٹھائے انہوں نے مزید کہا کہ ظلہ گھوٹکی میں امان امان کی صورت دن بدن خراب ہو رہی ہیں لیکن ظلہ انتظام یعنی کی خاموشی اکتیار کر رکھی ہے انہوں نے مزید کہا کہ امان اللہ مہر کو بازی آپی کے لیے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں دے رہا دوسری جانب اس ایس پی صاحب عزر علی صاحب رابطہ کیا اور دو دن کی محلت طلب کر لی جس کے بعد مظہرینوں نے احتجاج ختم کیا اس موقع پر رہنمائی نے اعلان کیا اگر دو دنوں میں امان اللہ مہر کو بازی اب نہ کیا گیا تو ایس ایس پی آفیز کے سامنے دھنہ دیا جائے گا جی پاک بطن میں روٹھی بیوی کو منانے سسرال آئیت آمالد کو آگ لگانے کا واقعہ پولیس نے مقدمہ ترج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں پاک بطن سے رمائیدہ ایوان ٹی وی مختیار ساکی سے اپنے سسرال میں آیا اور اس کے سالے میں تلک کلامی ہو گئی تلک کلامی کے بعد اس کے سالے نے اس کو آگ لگا دی پولیس کے مطابق جل سے شخص کے بھائی کی ترخواست پر مقدمہ ترج کر لیا گیا ہے سرکل سادکاباد چوروں کے ماجگہ بن گیا تھانا سٹی سادکاباد کی حدود میں چور بے لگام ایک ہی رات میں تین دکانوں کا صفایہ تینوں دکانوں سے چور لاکھوں روپے اور چینی کی بوریاں لے اڑے تاجر بھڑتی ہوئی وارتاتوں سے پریشان کاروبار کرنا مشکل ہو گیا تاجروں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ محمد بردیوان میں بلیک مافیا کی وجہ سے خاد بہران جاری ڈیلر سبز علی بڑھرا اسگر سولہ اور دیگر نے کسانوں کو خاد کنٹرول ریٹ پر دینے کی بجائے مہنگے نرخوں پر بلیک ریٹ میں فروخت شروع کر رکھی ہے مزید تفصیلہ چاہ لیتے ہیں محمد بردیوان سے نمائندہ ایون ٹی وی محمد جنید خان احمدانی سے محمد بردیوان میں بلیک مافیا کی وجہ سے خاد بہران جاری ڈیلر سبز علی بڑھرا اسگر سولہ اور دیگر نے کسانوں کو خاد کنٹرول ریٹ پر دینے کی بجائے مہنگے نرخوں پر بلیک ریٹ میں فروخت شروع کر رکھی ہے کسان یوریا خاد چوبیس سو رپے فی بوری خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ بلیک مارکیٹنگ اور خاد کی ادام دستیابی کی وجہ سے کسانوں نے بلیک مافیا کے خلاف متعدد دفعہ احتجاج کی ہے مگر انظامیاں کی کھلی چھوٹ کی وجہ سے مذکورہ ڈیلرز دھڑھلے سے یوریا خاد کو بلیک میں مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں علاوہ عظی مذکورہ ڈیلرز نے خفیہ گودام بنا رکھے ہیں اور رات کی تاریخی میں خاد خفیہ گوداموں میں چھپا دی جاتی ہے ذریعہ کے مطابق گزشتہ روز اسگر سولہ نامی ڈیلرز کے بلیک میں فروخت کی جانے والی پکڑی گئی خاد کے معاملے پر مبینہ طور پر مکمکہ کے بعد معاملہ رفع دفعہ گرا دیا گیا دریعہ آسنا مافیا کے سرگنا سبزلی برولا اور اسگر سولہ کے کالے کرتوٹ بے نکاب کرنے اور کسانوں کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو مذکورہ مافیا کی طرف سے سنگین نتیج بھکتنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کسانوں میں اللہ یار خان قرائی آصف خان کشکوری جعفر کریم فروغ بزدار اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ ڈیلاز خاد کنٹرول ریٹ پر کسانوں کو دینے کی بجائے بلیک میں فروغ کر دیتے ہیں اور سٹاغ ریجشٹر بیل بوک ریکارڈ فرضی ناموں سے مرتب کر کے انظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر چلے جاتے ہیں کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان احمد بزدار کمیشنر دیرہ غازی خان ڈپٹی کمیشنر راجنپور اور اسسسٹن کمیشنر جانپور سے فوری طور پر بلیک مافیا کے خلاف سخت کاروائی عمل ملانے اور بلیک لیسٹ کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا ہے جی خبر شامل کرتے ہیں جگہ والا جتوئی سے جہاں شہریوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے بنایا جانے والا پارک جانوروں کے لیے باڑے اور دھوبی کارٹ میں تبدیل ہو گیا منشاعت کے آدھی لوگ بھی اب شہر کے این وست میں موجود پارک کڑے خانے کا رکھ کر لیا ہے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہ پارک میں کروڑوں پے کی کرپشن ہونے سے باوجود انتظامیہ کی خاموشی مانی خیز ہے انہوں نے وزیرالہ پنجاب کمیشنر ڈی جی خان ڈی سی مزفرگرڈ سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر پارک کی مینٹیننس کو بحال کیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے خبر شامل کرتے ہیں چیچہ وطنی سے ڈسٹرک ٹریفک افیسر صاحبال ڈاکٹر آصف کمال کی مزید تفصیلہ چانیتے ہیں ہمارے نمائندے ملک ندیم عیوب عوان سے جی بلکل ٹریفک ایڈوکیشن اور روڈ سیفٹی یونٹ نے گورنمنٹ ننگل ایمبیا ہائی سکول صاحبال میں ٹریفک ورنون اس روڈ سیفٹی اگاہی سیمنار کا احتمام کیا جس میں طلبہ کو سیفٹی ہیلمٹ کے استعمال اور افادیت بارے خصوصی بریف کیا گیا طلبہ کو روڈ حادثات سے بچاؤ کے لیے احتاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور دیا تیز رفتاری زگزگ اور ون ویلنگ کے حالت میں موٹر سائیکل چلانا قنون انجرم ہے لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے انہوں نے مزید یہ کہا کہ اساتذہ اور والدین کی بھی یہ زمداری بنتی ہے کہ وہ طلبہ کو روڈ سیفٹی قوانین کی متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے اگاہی مہم فراہم کریں لیکچر کے اختتام پر محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے طلبہ اور اسادزہ میں اگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے ملک ندیم ایوب آمان تحصیر رپورٹر ای ون ٹی وی چیچہ وطنی نواب علی محمد سے خبر دیں آپ کو ایسی قاضی احمد کا ہسپتال کا اچانک دورہ صفائی کا نظام درست نہ ہونے پر ایم ایس قاضی احمد ہسپتال کو سخت ہدایات جاری کی صفائی کا نظام درست کرنے کے ساتھ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں مزید تفسیر جانتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف رند سے جی بلکل آپ کو سلسل میں بتاتا چلوں ایسی قاضی احمد نے قاضی احمد ہسپتل کا اچانک دورہ کیا صفائی کا نظام درست نہ ہونے پر ایم ایس قاضی احمد ہسپتال کو سخت فراہم کی جاری کی ہیں اور صفائی کی نظام کو درست کرنے کے ساتھ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں جی بلکل سلسلے میں ایسی قاضی احمد کے لارک عزر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی قاضی احمد نے اچانک قاضی احمد ہسپتال کا دورہ کیا ہے اور قاضی احمد ہسپتال میں صفائی نہ ہونے پر ایم ایس کو سخت ہدایت جاری کی ہیں جیسے صفائی کے ساتھ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں جی شہداد کوٹ میں سوشل ورکر اتحاد اور بیرستر ٹیم کی جانب سے نو کوٹ میں ہونے والے واقعے کے خلاف احتجاج مزید تفصیلہ چاہ لیتے ہیں جہاں زیب سمرو کی اس ریپورٹ میں آج ہم شہداد کوٹ کوٹو موٹو چوک پہ موجود ہیں یہاں پہ سوشل ورکر اتحاد اور بیرستر ٹیم کی طرف سے نو نو کوٹ میں جو دردناک واقعہ پیش ہو آئے اس کی خلاف اتجاج ہو رہا ہے مزید ہم اتجاج کرنے والے سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا مطالبہ ہے یہ جو اتجاج ہے یہ آپ جانتے ہیں جو کل نو کوٹ میں جو واقعہ ہو آئے گینگ ریپ ہو آئے دو لڑکیوں کے ساتھ جو بیس سے درندوں نے جو جو ہے وہ گینگ ریپ کی آئے اس کی پہلے تو ہم مضمت کرتے ہیں اور چیف جسٹس آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ فاسی پہ لٹکایا جائے کیونکہ یہ دن با دن جو بڑھتے جا رہے ہیں سندھ میں واقعات اسے ہم ایسے ہی روک سکتے ہیں جب تک ان کو فاسی نہیں دی جائے گی تب تک یہ واقعات نہیں رکیں گے مہربانی آج ہم نے جو اتجاج کیا ہے جو نو کوٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے جو ہماری بہنیاں مائیں ان کے ساتھ جو ہے ایک درندھی اور وحشت کی جو ہے انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہوئی ہے ان کے خلاب ہم سراپا اتجاج ہے ہم سوپیوں کی سرزمین پہ ایسے جو ہے یہ رات آئے ہم برداشت نہیں کریں گے یہ انسانیت کی تظلیل ہے ہم ان کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ان جوابداروں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ہم چیف جسٹس آپ پاکستان کو بولتے ہیں آئی جی سندھ کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ سو موٹو لے وہ سوٹو لوٹو لے کے ان کو جو ہے گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ہمیں پہلے تو میں آپ کو گھرائی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا موقع لیا لوگوں کا نوکوٹ میں واقعہ پیش آیا ہے لڑکیوں کے ساتھ درندگی کا ہم اس کی سخت لفظوں میں مضمت کرتے ہیں چیف جسٹس آپ پاکستان وزیراعظم پاکستان وزیراعظ سندھ اور علاہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ خدارہ ان کو گرفتار کر کے سخت سخت سزا جائے جو نوکوٹ واقعہ ہوا ہے اس کے لیے اپنا جو بحشی درند ہیں ان کے خلاب احتجاج ہے ہم آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز آرمی سندھ اچیف آف آرمی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بحشی درندگی جو افسوسناک واقعہ اس کے ہم سخت لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور یہ انتہائی ایک گریوئی ارکت ہے جس کی ہم سخت لفظوں میں مضمت کے ساتھ ہم آئی جی سندھ وزیراعظ سندھ اور ایس پی میرپور کا ایک مطالبہ کا دن شیطان صفت اور دنیدوں کو پکڑ کے قانون کے کٹنے میں لائے جا اور انہیں سخت سخت سزا دی جائے سبجاج کرنے والوں کی باتیں سنی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ نئے کورٹ میں ملوث جو بھی جواب دار ہیں ان کو فاسی دی جائے خانوان ٹیلی فون ایکسچینج کے آفیس کی محافظ دیوار زبوحالی کا شکار دیوار کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ہے خانوان شہر ٹیلی فون ایکسچینج کے دفتر کے قریب سکور اور مدرسہ بھی موجود ہے جہاں سے روزانہ لوگ اور طلبہ گزرتے ہیں جبکہ محلے کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اسے دیوار کے قریب گلی میں شام کے وقت کھے کود بھی کرتے ہیں اہل محلہ کے لوگوں نے علا حکام سے اپیل کی کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور جلد دیوار کی مرمت کرائے جائے تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے نصیر پور کے نواحی علاقے اڈا فکر ٹاؤن کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم حاصل کے نتیجے میں موٹر سائیکل پسوار خاتون زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ گئی بزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حق نواز سے جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں بسیر پور کا نواحی علاقہ اڈا فکر ٹاؤن کے قریب موٹر سائیکل آگے جاتی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار خاتون زخموں کی تاب نالاتے ہوئے جانباک ہو گئی جبکہ مرد زخمی ہو گیا ریسکیو ٹیم نے زخمی شخص کو ابتدائی طبیع امداد فرام کرتے ہوئے ٹی ایچ کیو ہسپیٹل دیپال پر منتقل کر دیا جانباک ہونے والی خاتون کی ناش کو ضروری کاروائی کرنے کے بعد اسبتال منتقل کر دیا جانباک ہونے والی خاتون کی شناخت کرمہ بی بی زوجہ جان محمد عمر تقریباً چالیس سال کے نام سے ہوئی جو کہ ارزائی پل زلہ قصور کی رہشی تھی جی پیپلز پارٹی کے صبحی صدر نیسار کھوڑو زیر صدارت تھٹھا میں اجلاس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نیسار کھوڑو نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری پیدا کرنے والی حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی نے اعلان جنگ شروع کر دیا ہے سب باتیں سوچ کر لانگ ماش کا اعلان کیا ہے سیاسی پارٹیوں کے جلسہ کرنے کا حق ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس کرپ حکمران وہ کرسی سے نہیں اتاریں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اس موقع پہ زلہ تھٹھا کے صدر و وزیرالہ کا معاون خصوصی صادق علی محمد سابق ایمنی ڈاکٹر دلواخت سومرو سابق سینیٹر سسی پلی جو ایم پی اے ریاض شاہد شاہد شایرازی ایم پی اے رخصانہ شاہ اور دیگر رہنما بھی موجود تھے اب خبرش عمل کرتے ہیں احمد بوشرکیہ سے جہاں سابق پراسیکیٹر ملک محمد قاسم آر بی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ نے ملک سجاد محمود ڈیسی ایڈوکیٹ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسسیٹنٹ کمیشنر احمد بوشرکیہ ملک ظہور احمد آوان کا تبادلہ فل فور کینسر کیا جائے انہوں نے کہا کہ ملک ظہور احمد ایسے افیسر ہیں جو کسی سیاسی دباؤ کو نہ ماننے والے ہیں ہم ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک ظہور احمد آوان صاحب کاتبادلے کو کینسل کر کے احمد بوشرکیہ میں ہی رہنے دیا جائے مرکزی جمعیت احلی حدیث علیہ بہاڑی کے زیر اتمام ستائیس میں سالانہ بینالقوامی حسنگراد کانفرنس جامع مسجد الاقصہ احلی حدیث پیپلز کالونی مولانا کاری عبداللطیف رحملاللہ بہاڑی کی یاد میں مناقض ہوئی جس میں مصر فلپائن و تنزانیہ افریقہ کے ناموار و عالمی شہردی آفتہ کرا کرام کاریل شیخ سلاسل ایمان المصری الستاز کاری عبداللطیف الشرکاوی المصری شہزادہ تلاوت کاری عیدی شہبان آفتنزانیہ افریقہ اور مفتی کاری شہاب دین آف کوئٹا نے محسور کی ان انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اہل اسلام پر وجہ تاریخ کر دیا مرکزی جمعیت اہل حدیث کی زیلہ وحیاری کی جانب سے قرآن کریم حفظ کرنے والے طلبہ میں سرٹیفیکیٹس ایوارز اور مہمانیں گرامی میں فر تجوید و کرات کے فروغ و اشاعت میں حسن کارکردگی پر شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں آخر میں منتظم عالی کاری عبداللہ طیب نے ملک کی بقا اور استحقام و سالمیت کے لئے خصوصی دعا کرائی جوہی نیشن سٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان اور سیول سوسائٹی کی جانب سے طلبہ یونین پر پابندی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا طلبہ انیس لغاری اور سیول سوسائٹی راہنماؤ خلیل عارف سمرو و دیگر کی قیادت میں شہید مخدوم بلاول پارک سے پریس کلب تک ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر سٹوڈنٹس یونین بہار کرو کی ناروں سے ریلی نکالے گئے اس موقع پر شرکان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ سٹوڈنٹس یونین پر پابندی کا مطالبہ شاگیرتوں کے حقوق پر پابندی ہے انہوں نے علا حکام سے مطالبہ کیا کہ طلبہ یونین سے پابندی ختم کر کے ان کو ان کے حقوق دلوائے جائیں علاقائی خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ایون ٹوی یا وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ ایون ٹوی ڈارٹ کون ڈارٹ پی کے